اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں نبیر آسی سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن کالے کوٹ میں چھپی کالی بھیڑوں نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دیں ڈنڈے اور اسلحہ تھامے وکلا کے جتھے میں پنجاب کارڈیالوجی پر ہلا بولا دل کے سب سے بڑے اسپتال میں دل سوز بناظر ہر طرف خوف اور حراس ایمرجنسی آئی سی یو آؤٹڈور کے شیشے توڑ دیئے آپریشن تھیٹر پر بھی دھاوہ تین مریض دن توڑ گئے بپھرے گھنڈوں کی شرمناک حرکت نے سر شرم سے جھکا دیئے دل کے مریض دل سامے جانے بچانے کے لیے بھاگ دور کرتے رہے وکلا کے ہاتھ جو لگا محفوظ نہ رہا پندرہ ڈاکٹر زخمی صحافیوں سے موبائل فون چھن لیے اہاتے میں کھڑی ستر گاڑیاں توڑ ڈالی پولیس موبائل کو آگ لگا دی صوبائی وزیر فیاض علسن چوہان بدماشوں کے ہتھے چڑھ گئے بھاگ کر جان بچائی اعتزاز احسن نے اسپطال پر حملہ شرمناک قرار دے دیا آپ نیوز کے پرگرام جی فور غریدہ میں چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لاہور ہائی کورڈ بار کے صدر حفیظ الرحمان چودری بھی شرمندہ کہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کالا کوٹ پہننے والوں کو قانون کی پاس تاریخ کرنا ہوگی وسیر آسم عمران خان کا لاہور واقعے پر سخت نوٹس ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دل کے مریض کہاں جائیں حملے کے بعد اسپطال کی امرجنسی آپریشن تھیٹر اور وارس پر مریضوں کو گھر بھیج دیا گیا میرے پہ پیچھے سے فائل کیا جب میں وہاں سے اپنے جان بچا کے پولیس کی طرف جا رہا تھا تو وہ ایکٹیویس جو ہے وہ ایک کی تو جنہاں وہ نشاندہی ہوگی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ حمزہ شہباز مریم نواز صاحب اور پوری نون لیگ کے جنہاں شہباز شریف صاحب کا وہ بڑا کلوز ہے پنجاب کارڈیالوجی پر حملہ سازش لیگی اناثر ملوث تھے صوبائی وزراء کی نیوز کانفرنس فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی راجہ بشارت نے کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نہیں بخشا جائے گا ڈاکٹر یاسبین راشد بولی حالت جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا چونتیس وقلہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے ڈاکٹرز کا بائی پاس ہوگا سٹینٹ جلیں گے پنجاب کارڈیالوجی پر ہیلغار سے قبل وکیل کی ویڈیو وائرل ڈاکٹرز کو سنگین دھمکیاں دیتا رہا دو سو سے زائد وقلہ ایمرجنسی گیٹ سے پولیس اہلکاروں کو دھکے دے کر اندر داخل ہوئے کچھ نے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا ہوا تھا ڈاکٹرز پر تشدد کر کے موبائل فانچ ہی نے مریضوں کے لوہقین کو حراسہ کیا ایک خاتون صحافی بھی سخمی ہوئی انتظامیہ نے ہنگام آرائی کی اتدائی رپورٹ محکمہ سہت کو بھیجوا دی اسپطال میں دہشت کردی کے بعد جی پیو چوک پر بھی قانون کا تماشا روٹ کو چاروں اطراف سے بند کر دیا راستہ مانگنے والوں پر تھپ پر برسائے موبائل فون چھین لیے انسانت کی دھجیاں اڑانے والوں نے آج ہڈتال کا اعلان کر دیا آئی جی پنس آب کی محتلی اور گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ ان سے بار بار کھلوار نے وکالت جیسے مقدس پیشے پر داغ لگا دیا کالے کوٹ کو ڈھال بنا کر گنڈا گردی کوئی پہلی واردات نہیں ماضی میں بھی مارک اٹھائی کے ایسے واقعات نے سر شرم سے جھکائے شہری پولس والے جج ساہبان کوئی ان کے شر سے محفوظ نہیں آخر کب تک یوں ہی چلتا رہے گا لاہور میں رینجرز کی مزید دس پلاتون طلب محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گورنر ہاؤس جی پیو سوک لاہور ہائی کوٹ پنجاب کارڈیالوجی سمیت حساس مقامات پر تائینات کیا جائے گا شہباز شریف اینڈ فیملی پر شکنجہ سخت لاہور احتساب عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، نصرت شہباز اور تہمینہ درانی سمیت نو افراد کی جائدادیں منجمت کرنے کا حکم دے دیا شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کے ذریعے عربوں کے اساسے بنا رکھے ہیں نیپ پروسیکیوچر کے دلائے نواز شریف کے بعد آصف علی زرداری کو بھی مرضی سے علاج کرانے کی سہولت مل گئی میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنسز نے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رلی عدالت نے طبی بنیادوں پر زمانت منصور کر لی ایک کرو روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت قانونی تقاضے پورے نہ ہونے پر رہائی ممکن نہ ہو سکی میں آپ کو سیاسی بیان دے رہا ہوں میں کسی کے اشارہ پہ میں کسی کے پات سے آپ سے یہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سیاسی بیان دے رہا ہوں کہ یہ سال اس حکومت کی آخری سال ہے آنے والے سال میں ہم عوامی حکومت بنا کے رہیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نئی پیش گوئی والد کو زمانت ملنے پر تیر اندازی کہتے ہیں پہلے آصف علی زرداری کا علاج اور پھر کھلاری کا شکار ہوگا معیشت اور سیاست تباہ ہو گئی نیب اور حکومت کا گٹ جوڑ ہمیں روکنا چاہتا ہے اس طرح کی ہت کنڈوں اور دباؤں میں نہیں آئیں گے قانونی ٹیم اتنے کمزور کیس کیوں لڑ رہی ہے وزیراعظم کا آصف علی زرداری کی زمانت پر ازہار تشویر پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں امران خن بولے تحریک انصاف نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن احتساب کی بنیاد پر جیتا لیکن ہم کس جانب جا رہے ہیں وزیراعظم کے جلد دورہ سعودی عرب کا امکان معاہدوں پر پیش رفت سے متعلق بات ہوگی امران خان، فرمان رواز شاہ سلمان اور ولی اہد سے ملاقاتیں کریں گے چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کی تقروری پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ برقرار پارلیمانی کمیٹری کا گزرشتہ روز ہونے والا اجلاس ملتوی بیٹھک آج پھر لکے کی مسلم لیک نواز کے رہنماؤں سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں تیہ ہوا تھا تینوں تقروریاں ایک ساتھ ہوگی بی آر ٹی کے روٹ پر تحقیقات کا بیریئر پشاور ہائی کورٹ کے حکمات پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایڈیشنل ڈائریکٹر کی نگرانی میں خصوصی ٹیم تشکیل متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیئے لاغت اور اب تک ہونے والی پیشرف سے متعلق دستاویزی ثبوت طلب بھٹو کے شہر لادکانہ میں ایک اور جان سسک سسک کر دم توڑ گئی اوارہ کتوں کے حملے میں زخمی چھ سالہ حسنین ستائیس روز موت سے جنگ لڑتا رہا ڈائریکٹر این آئی سی ایچ کہتے ہیں انفیکشن بڑھنے سے انتقال ہوا وزیراعظم سے سری لنکن کرکٹ آفیشلز کی ملاقات عمران خان نے ٹیم کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا کہتے ہیں ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کا دوبارہ آغاز بائی سے مسررت ہے پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز علیم ڈار نئی تاریخ رقم کرنے کو تیار آج آسٹریلیا اور نیزلنڈ کے درمیان پرٹس ٹیسٹ سپروائز کر کے اسٹریف بکنر کا 128 میچز میں امپائرنگ کا ریکارڈ توڑ دیں گے اور برطانیہ میں الیکشن کا میدان سچ گیا پولنگ آج ہوگی چھے سو پچاس نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع پچپن مسلم امیدوار بھی ٹف ٹائم دینے کو تیار انتخابی مہم کے دوران وزیراعظم بوریس آنسن کی پلمی انداز میں انفی کرین میں بیٹھے اور دیوار توڑ کر جلسے میں پہنچے